آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ السلام علیکم ناظرین بلوچستان بار کانسل کے صدر انورکاسی صاحب کے حوالے سے آج ناظرین جو باقیہ پیش آیا ان کی میت لے جائی گئی سیول ہسپتال کوئٹا کے اندر اور وہاں پہ خود کچھ دھماکہ کار نے اپنے آپ کو اڑا لیا جس کے بعد ہلاکتوں کے حوالے سے آپ اگر خبریں دیکھ رہے ہیں تو مختلف نمبر سامنے آ رہے ہیں ترے پن کہا جا رہا ہے کوئی ترے سٹ کہہ رہا ہے کوئی ستر کہہ رہا ہے لیکن خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ ہلاکتیں بڑھتی جائیں گی سو کے قریب ہلاکتیں کہہ رہے ہیں لوگ خدشہ ہو جائیں گی کچھ لوگوں کی حالت ابھی نازک ہے جو زخمی ہوئے ہیں ڈیرڈ سو سے زائد لوگ جو ہیں زخمی ہوئے ہیں وقلہ کی کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا اور ناظرین پہلی بات ایسا نہیں ہوا کہ بلوچستان کے حوالے سے کوئی تا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اس قسم کا واقعہ سامنے آیا ہو دو ہزار تیرہ میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا جس میں پولیس کے ایک ایسے چو کو نشانہ بنایا گیا ان کی میت کے لیے جب پولیس افسران جو تھے سف باندھ رہے تھے نمازے جنازہ کے لیے تو وہاں پہ بھی دھماکہ کیا گیا بولان میڈیکل کمپلیکس کا دوسرا ایسا واقعہ ہے یہی سٹریٹیجی اپنائی گئی وہاں پہ بھی ہلاکتیں ہوئیں میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کرائے دیتا ہوں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں لیفٹینن جنرل ریٹائیڈ امجد شویب صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خانگل مندوخیل صاحب سابق ٹی آئی جی پولیس ہیں اور ابلوچستان سے ان کا تعلق ہے سینٹر ہمایوں مندوخیل صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف اور فون لائن پر ہمیں جوئن کر رہے ہیں کامران مرتضی صاحب سابق صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن کامران مرتضی صاحب انتہائی افسوسناک واقعہ وقلہ کو نشانہ بنایا گیا کیا سمجھتے ہیں آپ کیا حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا پہلے صدر کو مارا گیا پھر جب صدر ہمیں صاحب کو پتہ دا کے لیے بھی اکٹے ہو جائیں جہاں پر اٹریفی ہوئے آسپیٹل میں وہاں جا کے نشانہ بنایا گیا یہ اراؤنڈ جو نا بلکہ صاحب ہوتی ہے کاران صاحب کیوں آپ کیا سمجھتے ہیں وقلہ کو کیوں نشانہ بنایا گیا اس میں دیکھیں یہ کریم ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کی یا سکرین کو نشانہ بنایا گیا جس نے بھی نشانہ بنایا اس کے نظر سے بہت پاچھا ہے آپ کی کمیونٹی آرگنائزد ہے آپ کے نام جنرل صدر پرویز مشرف صاحب کے سابق صدر صاحب کے حوالے سے ہٹانے کے حوالے سے آپ کی موومنٹ پیش پیش ہے آپ کے کریڈٹ جاتا ہے ان کو پتہ ہے اگر آپ کو وہ چھیڑیں گے تو آپ لوگ جو ہیں وہ آرگنائزد طریقے سے احتجاج کرنے کے بھی قابل ہیں آپ رییکٹ کرنے کے بھی قابل ہیں اور غم و غصہ جو ہے اس کے حوالے سے بھی اظہار کرنے کے آپ قابل ہیں آپ کو ٹارگٹ آپ کی کمیونٹی کو کیا گیا ہے اس حوالے سے اور ریپرکشنز جو ہیں وہ پورے ملک کے اندر فیل کی جاری ہیں جیسے وقلہ نے آج بائیکارٹ کر دیا عدالتی کاروائیوں کا ان کا حق تھا احتجاج کرنے کا جنرل صاحب ہم یہ جانا چاہتے ہیں آپ سے بلوچستان کی جب سیکیورٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو بہت بڑا مکس ہے سیکیورٹی ایجنسیز کا لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کا کیا پرائم رسپونسبلیٹی کس کے خاتے میں آپ ڈالیں گے میں تو تھوڑا سا کنفیوز جو بی ویری آنسٹ بلوچستان کی لاؤ انفورسمنٹ کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھی ہے کہ آج وقلہ کا یہ نقصان ہوا اللہ تعالیٰ انہیں جوارہ رحمت میں جگہ دے اور اس واقعے کی نہ صرف مضمت بلکہ دل سے خوش ہے کہ یہ تمام پرپیٹریٹرز جو ہیں ان تک ہاتھ پہنچے اور ان کو سزائیں دی جائیں ایک چیز ان میں رکھیں کہ اس سے پہلے ڈاکٹرز کو بہت سارے ڈاکٹرز کو مارا گیا اس سے پہلے یونیورسٹری اور سکولوں کے اساتحہ کی بڑی شامت آئی وہ بڑے مارے گئے یہ ایک پیٹرن ہے اور یہ سوسائیٹی کے سیگمنٹس کو چن چن کے ان کو ختم کرنے والا کام کیا جاتا ہے اور یہی سوسائیٹی کو اندر سے آپ ڈیمیج کرتے ہیں جس طرح آپ کی ایکانومی کو اندر سے ڈیمیج کیا جاتا ہے ملک کو ڈیسٹیبلائز کیا جاتا ہے پڑا لکھا طبقہ جو ہے وہ قوم کی جان ہوتا ہے وہ اس کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اگر آپ اس کو ہٹ کرنا شروع کر دیں تو اس کا ایمپیکٹ کہیں زیادہ آتا ہے اس سے ایس کمپیر ٹو اگر سڑک پہ کھڑے ہوئے کچھ اور مارے جائیں جانے تو وہ بھی بڑی عزیز ہوتی ہے لیکن اوورال سوسائٹی ان کی اپنی فیملیز پہ تو وہی اثر آتا ہے جو کسی بھی فیملی پہ آئے گا لیکن سوسائٹی پہ اس کا ایمپیکٹ اتنا واضح نہیں ہوتا کیونکہ وہ بیچارہ ہو سکتا ہے کوئی روزگار آدمی کھڑا ہو کچھ اور ہو یہ تو وہ سارے پڑے لکھے لوگ ہیں جو ڈاکٹرز جیسے مارے گئے آپ دیکھیے ہاؤسپٹل میں جو ڈاکٹرز آ کے باہر سے کام کر رہے تھے دوسرے شہروں سے وہ چھوڑ کے کئی چلے گئے اسادزہ بہت سارے مارے گئے تو یہ ایک ڈیزائن ہے جس کے تیت کرتے ہیں اب چیز یہ ہے کہ آپ نے سیکیورٹی کی بات کی دیکھیں جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم سب چونکتے ہیں لیکن جب سیکیورٹی جنسیز بے شمار واقعات کو بچا لیتی ہیں جو واقعات ہوتے ہی نہیں اس سے آپ نہ جاکتے ہیں نہ کسی کو ادراک ہوتا ہے وہ ایسے ہی گزر جاتا ہے ہم بڑی دفعہ سن لیتے ہیں کہ یہ فران جگہ سے فران آدمی پکڑا گیا سویسائیڈ جیکٹ تھی اس کے پاس لیکن جلل صاحب کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں کریئٹ کی جا سکتی اس قسم کے واقعات کی بنیاد یہ آپ ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ جو یہاں پہ یہ کام کروا رہا ہے وہ بھی ایک پڑا لکھا دشمن ہے اس نے بھی یہی ٹریننگ لیوی ہے وہ بھی ایسی قسم کے بڑے شاندار اداروں میں سے گزر کے گیا ہوا ہے ایک ڈائنمک اینیمی ہوتا ہے یہ کوئی اسٹیٹک ڈیڈ چیز نہیں ہے وہ بھی پلان کر رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے وہ بھی آپ کو چکر دے رہا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو وہ الجھا رہا ہے تو یہ تو ایک لانگ رانڈ بیٹل ہوتی ہے جو دو فورسز کا درمیان ایک ٹسل ہے اور آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اس ٹسل میں آپ بڑی حد تک کامیاب رہے کلبوشن کا جو نیٹورک تھا اس میں چار سو کے قریب آپریٹرز تھے اور ان آپریٹرز کو آپ نے رانڈو کیا برنہ آج کراچی میں آگ لگی ہوتی انڈیا نے آپ کو دھمکی دی ہے کہ کشمیر بھول جائیں آپ فکر کریں بلوچستان اور کراچی کی تو آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کے اپنے اندر بھی لوگ موجود ہیں اگر ان کو کسی کو ہاتھ لگائیں تو پلٹیکل پارٹیز میں بھی بڑی حلچل مچ جاتی ہے چل صاحب یہاں پہ فنڈامنٹل کوسٹن یہ آرائز ہوتا ہے کہ انڈیا جو کہ ایک متنازع علاقے کے اندر اپنی فوج لے کر جو ہے بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے کشمیر کو کبچڑیا پر نہیں مار سکتی نیتے کشمیریوں کا قتل کر رہے ہیں وہ وہاں پہ اور پاکستان جو ہے اپنے علاقوں کے اندر اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے کمزور دکھائی دیتا ہے تو یہ اگر اگر اینمی جتنا بھی تگڑا ہو اگر آپ انٹرنلی سٹرونگ ہیں دفاع کر سکتے ہیں تو پھر تو ہم یہ آرگومنٹ نہیں کریں گے نہیں کرتے ہیں دیکھیں دو ایلیمنٹس اس کے سمجھیں دو انڈیا نے باوجود اس کے کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے وہاں پہ تین لیئرز میں بارڈ وائر اور آبسپیکلز کر دی ہیں ان میں رات کو کرنٹ ہوتا ہے ان میں سرچ لائٹس لگی ہوئی ہیں اور وارننگ سسٹم موجود ہے اس میں آپ جا کے ویسٹن بارڈر پہ کچھ کر کے دکھائیں تار لگا کے دکھائیں مجھے اگر افغانستان امریکہ یا کوئی آپ کو لگانے دیتا ہے ہم نے حال دیکھ لیا پچھلے دنوں جب ہم دروازہ لگانے چاہ رہے تھے آپ کا پورا بارڈر پورس پڑا ہوا ہے اگر آپ کے ہمسائے افغانستان یا انڈیا یہ اگر سنسیر ہوں افغانستان کی بات کرنے اگر یہ سنسیر ہوں کے واقعی یہ ٹیوریزم روکنا ہے تو ان کو کیا پرابلم ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بارڈر مینجمنٹ اور یہ یہ آبسٹیکل کریشن کا کام نہیں کرتے آپ بارڈر مینجمنٹ کے ایگریمنٹ ان سے کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہی نہیں آپ کے ساتھ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ سٹیبلیٹی نہیں دیکھنا چاہتے وہ انڈیا کا اثر ہے انڈیا کی کالنی بن چکا ہے انڈیا وہاں سے آپ پریٹ کرنا چاہتا ہے اگر آپ یہ سارا کچھ روک دیں گے تو ادھر سے بے شک نہ کوئی آسکے اور ادھر سے جانا بھی کیا ہے اب تو جب سے آپ نے یہ آپریشن کیا ہے افغان طالبان کی ٹوٹل فائٹنگ مشینری جو ہے وہ اکراؤس بارڈر ہے امریکنز ہمیں کیا کہتے پھر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں آپ سیلیکٹیو ہیں آپ کرتے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ نیکسس بنا لیا انہوں نے دنیا میں کوئی پہلے منافق نہیں پیدا ہوئے یہ یہ دنیا ہمیشہ سے آپ قرآن اکرین پکڑ لیں تو زمانے میں بھی منافق بڑے تھے جنل صاحب جب کالرز آ رہے تھے تب تو یہ منافق نہیں تھے بڑے اچھے لوگ تھے سعودیس بھی بڑے اچھے تھے کوئی بیڑا غرق نہیں کیا کسی نہیں دیکھیں وہ اور سبجکٹ ہے اگر آپ اس پہ بات کریں گے تو آپ کو ثابت کروں گا کہ ادھر کسی کو بھی بٹھایا ہوتا اس کے علاوہ اور کوئی سلوشن نہیں تھا میں آپ کو بتاتا ہوں میری بات سن لیجئے انیس سو اکتر میں آپ کا مشرق ہی پاکستان علیدہ ہوا جب علیدہ ہوا تو اس وقت سوویٹ یونین اور انڈیا کی کلیبریشن تھی بیس سال کا انہوں نے ایگرمنٹ کیا آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشن کا اور اس علیدگی میں انہوں نے مکمل انڈیا کی مدد کی انفرمیشن انٹیلیجنس ان کو اور ویپنز ہر طرح کے دیئے سات سال بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹھتر میں آکے تو وہ افغانستان میں مووو کرتا ہے اس وقت آج یہ چیزیں ساری رو کے جو چیف سے اس زمانے کے ان کی کتابوں میں لکھی جا چکی ہیں ہمارے محترم ولی خان صاحب انیس سو اکتری اس پاکستان کے علیدہ ہونے کے بعد جا کے اندرہ گاندی سے ملے اور اسے مدد مانگی کہ ہمیں ابھی پختونستان بنانا ہے اور وہ موومنٹ اس وقت زور پیسی یہاں پہ اور افغانستان سے اس کو پروموٹ کیا جا رہا تھا انیس سو ستتر تک وہ راک ایجنٹ کہتا ہے کہ ہم ولی خان صاحب کو یہ دیتے رہے پیسے اور چیزیں اور وہ سوڈن میں جا کے میٹنگز ہوتی تھی یہ آج کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ ایک طرف اپنے ملک میں پختونستان بھوگت رہے ہیں سندھ میں جیہ سندھ کی موومنٹ اس وقت زور پہ تھی اور رحیم یار خان سیکٹر سے ڈیزٹ میں سے ہتھیار بھیجے جا رہے تھے بلوچستان میں اور ادھر اس میں اور انیس سو تیتر سے پچھتر تک کی انسرجنسی آپ بھوکت چکے ہوئے تھے آپ مجھے یہ بتائیے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کو تجربہ ہو گیا کہ اس پاکستان اس طرح لیادہ کراہ انہوں نے زبردستی تو آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے کال بلوچستان نکل جاتا یا سندھ نکل جاتا تو پھر آپ نے کہنا تھا ٹھیک کیا آپ نے کہ کمزور قوم جو بھی ہوگی جس کے پاس دیکھیں ہماری مسلمان کی حیثیت سے جہاد ہمارا فورس ملٹیپلائر ہے آپ کے پاس کبھی کمپیٹیبل رسورس نہیں ہوں گے جہاد with the patronage of the state جہاں نے جہاد کروانا ہے یا جہاد یہی فرق ہے state اعلان کرتی ہے یہاں جو خرابی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انڈویجلز نے خود اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اب یہ مذہبی جماعتیں اور لوگ جو ہیں وہ کروارے ہیں وہ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا کہ ہم یہ انڈویجل جہاد کریں تو ریاست نے جب صاحب ریاست نے ان کو patronize کیا ہم نے تو پور پر گلوبل جہاد کا concept دے دیا ہم نے تو اس چیز کو فیصل آپ سمجھیں ریاست کیا ہے آرمی کے پاس کوئی ریٹنی ہے شہر کے اندر آپ article two forty five کے تاج جب بلائیں گے تو لکھ کے دیں گے کہ ہم آپ سے یہ یہ کام کرانا چاہتے ہیں آج اگر مولانا عبدالعزیز یہاں operate کر رہا ہے لال مسجد میں تو یہ چیفہ باہمی صرف نے نہیں پکڑنا جا کے اس کو یہ کام ہے والے ان کے خلاف بات نہیں کرتے لال مسجد سے لوگ گزرتے نہیں ہیں جنرل مصرف نے بڑی غلطیاں کی لیکن لال مسجد کے خطرے کو بھاپا جب ایکشن کیا ہے تو لال مسجد کے انہوں نے اپنی ایک لیاست تلیدہ بنائی ہوئی تھی اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارے پورے capital کو انہوں نے انگلیاں پر نچاہا ہوا تھا جدر جی چاہتے تھے جا کے ریڈ کر کے لوگ پکڑ کے لئے آتے تھے چائنیز ہمارے گلے پڑھے تھے جلل صاحب ایک سیکنڈ میں ایک بات کر دوں کہ وہاں پہ آپ کے چیف جسٹ نے ان کو چھوڑا ان کے اوپر سارے کیسز تھے جوڈیشنی نے اس کی دشنی میں ان کے سارے کیسز ماف کر دی ہے اب اس میں آپ چودلی اتخار کی بات کرتے ہیں چودلی اتخار میں کیا یہ مولوی عزیز کی اور ان کے سارے کیسز جو تھی وہ گول کر دی ہے ان کے پاس تو ٹرائل کوٹس کے اندر کیسز پڑے ہوئے تھے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کیسز فائللی ان کے پاس آئے انہوں نے سو موٹو کیسز لیے اور اس کو چھوڑ دیا سو موٹو کیسز کے مولانا عزیز کا جلل صاحب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ کیسز مولانا عزیز جو ہے یہ بری ہوا ہے سپریم کورٹ سے مولانا عزیز دیکھیں جہاں تک لال مسجد کے زمینوں کے معاملات تھے اب میں فیکچولی اس میں اندر نہیں جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں تھوڑا سا آ گیا ہوں گا گلمندوخیل صاحب ہمیں یہ بتائیے جو میں جنرل صاحب سے سوال کر رہا تھا بلوچستان کے اندر سیکیورٹی ایجنسیز جا لائنفورسمنٹ ایجنسیز کی بات کرتا ہے پہلے تو ہمیں بتا دیں کون کون آپریٹ کر رہا ہے وہاں پہ دیکھیں دیو ریسپیکٹ اور جنرل صاحب جنرل صاحب وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں ایک پکڑا جائے یا چار سو پکڑے جائیں یا چھے سو پکڑے جائیں انڈین ایجنٹسوں پاکستانیزوں دوسرے ہوں تیسرے ہوں یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا چونکہ یہ انسرجنسی جو یہ فورت انسرجنسی جب سے شروع ہوئی ہے 2005 سے اور پھر اس کے اوپر اس وقت سے تیل چھنک دیا گیا جب اکبر بگٹی کو 2006 میں قتل کیا گیا انسرجنٹس تو اٹھ رہیں گے بلوچستان میں جب تک دو چیزیں آپ سالف نہیں کر دیتے نمبر ون گوادر پرابلم گوادر کی میں جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ وہ کرنے جا رہے ہیں جو سندھ کے ساتھ آپ نے کیا یوپی اور بیہار کے سارے لوگوں کو آپ نے علاقے سیٹل کر دیا سندھی جو ہے وہ مائنورٹی میں چلا گیا اور یوپی اور بیہار والے مجورٹی میں آگئے کراچی ان کے آتھ ہو گیا بلوچستان اور خاص کار بلوچ جس کے لیے لڑ رہے دیل فائٹ ہنڈرڈ یئرز وار اس کے لیے کہ بھئی وہ ڈیموگریفی میں ڈیموگریفکس میں کسی صورت میں سیکنڈ کلاس سٹیزن اپنے صوبے میں نہیں بنیں گے یہ ایتنی سٹی کا آپ ایک سٹیو ریز کریں پجاب کے اندر نہیں میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ پاپولیشن اتنی کام ہے بلوچستان کی ساٹھ سترہ سی لاکھ ایک منٹ میں چینج ہو جائے گی ڈیموگریفکس جو اس کی ہیں میجورٹی دوسری وہ بن جائے گی بلوچ سائیڈ پہ ہو جائے گا انسرجنسی آپ کی یہ چوتھی چل رہی ہے اور آج تک ابھی جو چل رہی ہے یہ نہیں ہے کہ آج ادھر آدمی مرایا ادھر مرایا ادھر بوم بلاسٹ ہوئے کیا آج کل بوم بنانا جو افغان وار کے بعد ایسے ہو گئے کہ سائیکل کا پنکچر جو ہے وہ مشکل سے لگتا ہے بوم اس سے ایزیلی زیادہ بنتا ہے اس سے زیادہ ایزیلی لڑکے عام بناتے ہیں کس طریقے سے بومز بناتے ہیں یہ لوگ اچھا اس کے بعد ابھی اگر آپ یہ چاہیں گے جب تک آپ کرسٹل کلیر وے فورڈ نہیں دیں گے دو چیزوں کا بلوچستان میں ایک اس کے منرلز کا اور دوسرا گوادر کا یہ انسرجنسی آپ کی چلتی رہے گی چیک ہے میں نے بریک لینی ہے میں واپس آپ پر آؤں گا لیکن میں آپ کو یہ مثال دے سکتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر یہ دو چیزیں آپ نے ریسورس گنوا دیئے تو فند میں کس چیز کی لڑائی ہے پنجاب کے اندر کس چیز کیوں یہ بینڈ آؤٹوٹس بیٹھی ہوئی ہیں کے پی کے اندر کیا مسئلہ ہے کونسے ریسورس کا مسئلہ ہے یہ سب سے بڑی مار ہوتی ہے جس قوم میں یہ آ جائے میرے یوب میں پاکستان گورنمنٹ نے بجلی بھی نہیں دی لورڈ کرنگٹن نے آ کے فنڈ دیا بریٹش سیکریٹری جو تھا فورنڈ سیکریٹری اس نے کہا کہ یوب میں بجلی نہیں ہے انہوں نے کہا جی نہیں ہے کیوں نہیں یہ فنڈز نہیں ہے اس نے کہا فنڈز بریٹش گورنمنٹ دیتی ہے اپنے ٹیکس پیئر سے ایٹی سیون میں بیچ دی آئی تو میرے بھائی اور کیا آپ انجسٹس دیکھنا چاہتے ہیں کیا چیز چاہتے ہیں تو دہشت گردی کو آپ انسرجنسی سے کیسے گوٹس آپ لنک کر رہے ہیں دیکھیں آپ کو ہر جگہ کرائے کا آدمی ملتا ہے اس لیڈرشپ آپ کو چاہیے ٹیروریزم کے لیے ٹیروریسٹ آرگنائزیشن کا ہیڈ چاہیے آپ کو جو اس کو ہیڈ کرے اور فنڈز چاہیے فنڈز دینے کے لیے بلوچستان کی انسرجنسیز آپ ساری اٹھا کے پڑھیں صدا محسین فنڈز دیتا رہا ہے شافران دیتا رہا ہے انڈیا دیتا رہا ہے افغانستان تو چھوڑیں مطلب ڈیفرنٹ عرب ملک دیتے رہے ہیں انسرجنسیز میں پیسہ باہر سے آتا ہے ادھر سے صرف کسی نے اونرشپ لینی ہوتی ہے کہ میں اس کو آگے یوٹلائز کروں گا فنڈز کو اور کس طریقے سے کرتا ہوں یہ گل بشن یادیف یا دوسرے تیسرے ایک دو چار چھے دس سو دو سو چار سو پکڑنے لیکن ان کو جو فوڈر ہے اس ٹائپ کے لوگوں کو فوڈر مل رہے ہیں انڈیا کا یہ ایک آدمی نہیں ہے یہ ایک تو اندر ہوگی ایبی کیا رہا ہوں 2011 میں جس سی آئی ایو کے ایجنٹ کو یہاں سے کیا نا میں آپ نے ایکسٹرڈائٹ کیا تھا پاکستان سے پرسنا نون گرٹا کیا تھا یا نہیں کیا تھا وہ ابھی اس دن ائرپورٹ میں نہیں پکڑا گیا تھا اچھا اس طریقے سے وہ ایجنسیز جو ہوتی ہیں اب آپ ٹھکے دار بنے ہوئے ہر چیز کے سعودی اسرائیلیز کے ساتھ تعلق بالکار رہے ہیں آپ جو ہیں ایرب ہیں نہیں آپ فرسٹ آف آل ایرب ہیں نہیں آپ ایرین سب کانٹیننٹ کی انڈین سیولیزیشن کی قوم ہے دیکھیں اپنی سٹی بلاڈ دیکھیں آج کل جو انٹرناشنل ریلیشنز کس بنیاد کے اوپر بنایا جا رہے ہیں آپ نے اچھی مثال دے دی جو دیکھیں نا جورڈن کی تعلقات ہیں ایجپٹ کے تعلقات ہیں سعودی نے ابھی مطلب دوبارہ اپنے تعلقات بالکرنے کے لیے سارا کچھ وہ کر دی دوسرے سارے جو آس پاس ممالک ہیں ٹرکی کو تو چھوڑیں وہ تو مطلب اتنا میڈلیسٹ کا سنٹر ہارڈکور سنٹر نہیں ہوتا ہے میڈلیسٹرن کنٹریز جو ایربز اپنے آپ کو کہتے ہیں جو لٹرلی ایربز اپنے آپ کو کہتے ہیں ٹرکی اور ایران کو اس میں سے تھوڑا سا بار کر دیں جو اپنے آپ کو ایربز کہتے ہیں ان کے تعلقات مان رہے ہیں پاکستان وہ کیا کہتے ہیں مور لائل دن دے کینگ وہ مطلب لوائلٹی میں فنا ہوتا جا رہا ہے مابا اپنی پالیسی ٹھیک کرو یار آگے کوئی ہے لیڈر پالیسی کیا ٹھیک کرنی ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس دوبارہ مندو خیل صاحب ہم آئی ہوں مندو خیل صاحب ہمیں یہ بتائیے آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے آپ کی پارٹی نے ایک تحریک شروع کر رکھی تھی آپ لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں اوور شیڈو کر گیا یہ تمام جو انسٹرررزم کا انسیڈنٹ تھا اور کیا کہتے ہیں اب آپ کی پالیسی کیا ہوگی اب عمران کان صاحب کیا کریں گے دیکھیں یہ ایک بدتسمت واقعہ ہے میں صاحب سے پہلے اس کو کنڈیم کرتا ہوں ہمارے پالیسی ہمارے پارٹی جو ہے نا اس پہ اپنے سوچ بیچار کر رہی ہے اور انشاءاللہ انقریب ہوگی اور انشاءاللہ ایسا وہ ہوگی کہ جو اس وقت جو حالات ہیں اور قوم کے توقعات کے مطابق ہوگی اسے ہٹ کر نہیں ہوگی اور ملک کے مفاد میں ہوگی بات یہ ہے کہ بلوچستان کو اگر آپ دیکھتے ہیں خانگل صاحب نے اپنا وہ پیش کیا جس میں انسرجنسی اور وہ لیکن بلوچستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ صرف یہ جو الیدگی پسند ہیں وہ نہیں ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ آپ دیکھنے ایتھنک بھی ہے وہاں پہ سیکٹیرین بھی ہے آپ دیکھتے ہیں نا لشکر جنگ ہوئی سے پسابہ دوسرے جو ارگنائزیشنز سارے بینڈ آٹفٹ وہاں پہ ہیں اب ملکوں کا یہ ہے کہ جی وہاں پہ امریکہ روس چین انڈیا سعودی عرب ایران اور آپ کا یوئی اور آپ کا اومان اور آپ کا یہ سارے ملک جو ہے نا یہ ان کے ہر ایک کا کچھ نہ کچھ لینا دینا ضرور ہے اس کے اوپر سی پیک دیکھیں سی پیک بھی جو ہے نا وہ بھی ایک ریالیٹی بنتا جا رہا ہے اور ان دی سنس کے جی آپریشنل تو ایک باد میں ہوئے گا لیکن اس وقت جن لوگوں کو اچھا نہیں لگا دوبارہ اسی پوائنٹ کے اوپر آنگا دیکھیں آپ سی پیک بنائیں یا آپ شہد اور دودھ کی نہریں نکالیں یہاں پہ یا کوئی اور منصوبے بنائیں اگر آپ کے پاس اس تطاعت نہیں ہے روکنے کی اس ٹیررزم کو اس سازش کو تو پھر آپ مار کھائیں گے نا تو پھر ہم مانیں کہ ہمارے پاس اس تطاعت نہیں ہے جتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے آپ کو اتنی فورس بھی کرنی پڑتی ہے میں وجہ بتا رہا ہوں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر ہے کیا آپ کی پولیس ٹھیک ہے دیکھیں آج آرمی چیف نے ایک بیان دیا ہے کہ جی کے پیکے سے وہاں سے بھاگ کر کے آپ بلوچستان کے طرف جا رہے ہیں اب کے پیکے میں آلات کیوں بہتر ہیں کے پیکے میں آرمی نے کوئی خواہص وہ نہیں کیا اتنا جتنا آپ کراچی میں کیا یا بلوچستان میں یا فاتا میں کیا کراچی میں بھی رینجرز نے کیا ہے کراچی میں رینجرز نے کیا ہے جیسے ایٹی فائی پرسنٹ دہشتگردی کم ہوئی ہے سکسٹی پرسنٹ جنرل کرائم کم ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا اب آپ کراچی میں رینجرز نے بہت اچھا آپ پریشن کیا ہے بلوچستان میں بہت اچھا کیا ہے لیکن اگر آپ پولیس کو ٹھیک نہیں کرتے آپ پولیس سے وہ کرمینل ایلیمنٹ نہیں نکالتے آپ اس کو نہیں کرتے آپ مرضی جو کچھ کر لیں ایسے واقعات ہوتے رہیں گے آپ اگر خود چور ہوں گے تو آپ کیسے کریں گے اگر آپ کو شک ہوگا کہ یہ کراچی بیلڈنگ ایتھارٹی کے دفتر کے اوپر چھاپا پڑ جائے گا کئی اور بھی چھاپا پڑ جائے گا تو پھر آپ نہیں پولیس کو ٹھیک کریں گے دیکھیں یہ چھو نا will of the government ہوتی ہے گورنمنٹ کے پریاریٹیز کیا ہے گورنمنٹ اگر صرف بڑھ کر کے ان چیزوں کو روکنے کی بجائے اگر آپ صرف میٹرو بس اور میٹرو ٹرین اور موٹر وے بنانے میں ہوتا ہے that is not about آپ کو پولیس کو بھی ٹھیک کرنا ہے پولیس کو باہر سے سیکیورٹی کے ایشو سے لوگوں کو بچانا تو اپنی جگہ پہ ہے پولیس سے ہی تکلیف ہے عوام کو سب سے زیادہ خانگول بھائی دیا جی رہے ہیں ان کو سب کچھ پتا ہے پنجاب میں بھی رہے ہیں کے پی کے میں بھی رہے ہیں بلوچستان میں بھی رہے ہیں یہ بتائیں کہ پولیس سے عام لوگوں کو تکلیف نہیں ہے سب اب وہاں پہ آپ کے پی کے میں چلے جائیں وہاں پہ پولیس ریفارم دیں اس وقت وہ صرف پاکستان نہیں اس ریجن کے سب سے اچھی پولیس میں آتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کراچی میں جو achievements کی گئی ہیں law and order کے اس میں بہتر ہوئے برکویٹا میں بہتر ہوئے اگر اس کو آپ پولیس کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ سب ناپائدار ہے جل صاحب پولیس کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں آرمی چیف صاحب آج مہاں تشریف لے گئے اس واقعے کے بعد اور انہوں نے کہا کہ کومبنگ آپریشن کیا جائے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ intelligence agencies جو ہیں ان کا بھی دائرہ اختیار بڑھا دیا جائے اگر وہ raid کرنا چاہ رہے ہیں کہیں پہ تو وہ raid بھی کر پائیں گے تو یہ آپ کے خیال کے اندر درست strategy ہے جسے اور ہمائیوں مندو خیل صاحب ہوتے ہیں جن کے پاس ان کو صلاحیت ہے ہمائیو خان بالکل درست کہہ رہے ہیں ultimately یہ پولیس نہیں کرنا ہے بلوچستان کے مسائل بہت سارے ہیں کچھ تو گل مندو خیل صاحب نے ذکر کیا اور یہ ہوتی ہیں fault lines جو آپ کے اندر کو dissatisfaction ہے کہیں کسی کی کوئی cross sectional society کہتا ہے کہ جی مجھے میرے rights نہیں ملے لیکن exploit exploit کرنے والا باہر سے ہی ہوتا ہے وہ fault line والا یہاں بیٹھ کے شاید پیسو لے تجاج کرے لیکن باہر سے آکے کوئی اس کو بتاتا ہے کہ ہم تمہیں پیسے دیں گے اتھیار دیں گے تم اٹھو تو وہ ایک اس کو بٹھایا ہوتا ہے ہم نے پہلے اچھا اب چیز یہ ہے کہ اس چیز کو address کیا گیا ہے جو ابھی صورتحال یہ ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ خیبر پختون خواہ میں بڑی دور دور گیس پہنچی ابھی گیس کی situation یہ ہے کہ جو سوئی گیس ہے وہ تقریبا پاکستان کی اپنی production کا کوئی پچیس فیصد اس ہے باقی سندھ اور کے پی کے گیس دے رہے ہیں یہ کوئی پچیس فیصد وہاں سے آ رہی ہے اور اس میں بھی چھبیس فیصد یا پچیس فیصد جو ہے اس میں سے آدھی سوئی سدن لیتے ہیں اور آدھی سوئی ناؤڈن کے پاس جاتی ہیں سو چنانچہ یہ ایک impression دشمن create کرتا ہے کہ جی پاکستان پورا نکلی ہے کے پی کے میں بہت گیس نکلی ہے جیسے میں بتا رہا ہوں کہ سیونٹی فائی پرسنٹ یہ ہے میرا چونکہ تعلق ہے بلکہ بھی بھی ہے آئل انڈ گیس سیکٹر سے اچھا اب چیز یہ ہے کہ سندھ ایک بہت بڑا واسٹ ایریا ہے آپ اگر وہاں پہ سو کلومیٹر لائن سڑک بنائیں اور سندھ میں یا پنجاب میں آپ دس کلومیٹر بنائیں تو بلوچستان میں اتنے لوگ اس سے مستفید نہیں ہو سکیں گے جتنے کے ادھر ہو جاتے ہیں میں ایک چیز آپ کروں میں جب بات سنویجے تو اس کا امپیکٹ نظر نہیں آتا اب چیز یہ ہے کہ سندھ بلوچستان میں ایک اور بڑا ایشو آپ نے پولیس کی بات کی یہاں اے اور بی ایریا ہے جو اے ایریا ہیں یہ پولیس وہاں پہ موجود ہے نائنٹی سری پرسنٹ ایریا جو ہیں وہ آپ کا بی ایریا جس میں پولیس ہی نہیں ہے ان لیویز اپریٹ کر رہی ہیں جو سرداروں نے خود بھرتی کی ہوئی ہیں سرداروں نے خود بھرتی کی ہوئی ہیں اور پھر اس کے on top of it میں بلوچستان میں جیو سی رہا ہوں کوئٹر کا مجھے پتہ ہے میں نے الیکشن بھی وہاں پہ کرایا میں نے وہاں پہ بہت ساری ایونٹس دیکھے جیسی کرپشن وہاں پہ ہے کہیں اور جگہ کسی جگہ پہ ہے ہی نہیں ایسی کرپشن ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کیا کیا وجہ کیا آپ جتنے مرضی ریسورسز وہ ایک ایسا اندھا کواں ہے اس میں ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں کچھ نہیں نکلے گا وہاں سے اور میں اس زمانے میں نواز شریف کا پہلا دور تھا اور نواز شریف ایس پرائم نسٹر وہاں پہ آئی وزٹ کے لیے گورنر ہاؤس میں انہوں نے اڈریس کیا سارے پولیٹیشنز پارٹی وغیرہ چونکہ ان کی ذلکار مقصی تھا اسو کے دن کا میرے خدا ہے چیف نسٹر اور سارے کٹھے کیے تو انہوں نے کہا ہمیں پیسہ چاہیے پیسہ چاہیے میاں صاحب پیسہ لوٹ کریں تو نواز شریف نے کہا کہ میں نے تو تمہیں پتہ نہیں ایک عرب یا کتنا ابھی دیا ہے کچھ دیر پہلے تو انہوں نے کہا جی وہ تو لگ گیا اور میاں صاحب اس نے کہا جی مجھے پتہ ہے جہاں تک آپ نے سب اس کی پجیرو گاڑیاں لے لی ہیں اور یقین کرو کہ ان سیاستدان جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی میں اتنی بھی میں سمجھتا ہوں آپ کہہ لیجئے کہ کوئی وہ مروت نہیں تھی کہ وہ اس پہ شرمساری ہو جاتا اس نے کہا سب نے آگے سے کہا کہ میاں صاحب پجیرو بھی تو ضروری ہے لینے پجیرو بھی بہت ضروری ہے لینے یہ میں نے جواب خود کو نا لوگوں کا کیا یہ جو پیسہ کرپچن کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں یہ تو اکمہ میں آپ ڈالتے جائیں نیچے نہیں گیا غریب تو غریب ہے اس پیچارے کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ جلسہ میں نے ایک بریک لینا ناظرین بریک کے بعد آتے ہیں تو بات کریں کہ یہ تمام موجود ہیں حقائق ہیں یہ زمینی حقائق ہیں مندخل صاحب ہمیں یہ بتائی ہے آپ نے ہمیں پرابلمز بلوچستان کے تریڈیشنل حسٹوریکل بیک گراؤنڈ دے کر بھی بتا دیئے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے لوگوں کے اندر فرسٹریشن ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں راغب ہوتے ہیں اس طرح کے کام کرنے میں کیا کرنا چاہیے امیڈیٹ بیسز کے اوپر سب سے پہلے تو میری اپنی پرسنل رائے یہ کہ سب سے پہلے کام تو بلوچستان میں یہ ہے کہ جو ٹین پرسنٹ یا ٹویلف پرسنٹ جو اے ایریہ ہے ذاتی طور پہ ذاتی طور پہ اگر میری خواہش ہوتی تو میں ٹو تھاؤزن ٹو کا پولیس آرڈر پورے بلوچستان میں نافذ کر دیتا لیکن وہاں پہ دوسرے لوگوں کے دوسرے انٹرسٹ ہیں جو ہمارے سردارز ہیں یا ایمین ایز ہیں ایم پی ایز ہیں جو بھی ہیں اب رہ گئے کہ اگر جب تک جتنا ایریہ آپ کا پولیس ایریہ ہے اس میں تو کم از کم بلکل انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے پولیس آئی جی ہنڈیڈ پرسنٹ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے جس طریقے سے اینڈیوی ایف پی میں ہے مطلب کے پی کے میں اس طریقے سے اس کو انڈیپینڈنٹ کریں نمبر ٹو جو آپ نے فرسٹریشن وغیرہ کیا ہے فرسٹریشن تو بلوچستان میں رہے گی چونکہ اتنی سپارس پاپولیشن ہے پاکستان میں نے دیکھا ہوئے ہیں لیکن بلوچستان کی انٹیریئر میں جتنی غربت ہے اس کو جو فنڈز آتے ہیں جو پیسے آتے ہیں وہ جنرل صاحب کے ساتھ ہنڈرڈ پرسنٹ میں اگری کرتا ہوں ایک روپے نہیں خرچ ہوتا ہے میرے پاس ایف آئے میں نائنٹی سکس میں انکوائری یہ آئی کسی پیپلز پارٹی کے ایم این اے کے خلاف تو جب میں گیا ادھر ایریا میں نے چیک کیا نام نہیں لوں گا کسی کا بھی ایریا میں نے چیک کیا اس کا انکوائری یہ تھی کہ یہاں پہ ایک سکول اور ایک ٹیوبیل لگایا گیا تھا تو وہ اسی طرح کا ڈیزرٹ تھا اس میں کوئی یہ نشان بھی نہیں تھا کہ ایک انٹ بھی یہاں لگی ہے میں نے کہا یہ کدھر ہے یار یہ یہاں ایریا تو یہ دکھائے سکول کھا ہے اور کونہ کھا ہے سکول اور وہ کہتے ہیں جو تو پچھتے سال بارش ہوئی تھی اور اتنا بڑا اتنا بڑا فلاڈ آیا تھا کہ ہنڈرٹ پرسنٹ جو پرانی جو صدیوں سے زمین آ رہی ہے اس طرح لیول ہو گئی ہے میں نے کہا بنیاد ہو گئی یا کچھ ڈالا ہو گا کہتے ہیں جی سب کچھ لے گئی ہے تو اس کے بعد پھر جس وقت میں نے ادھر جنرل نصیرولہ بابر کے پاس لیٹر بیجا کہ بھئی یہ یہ حالت ہے تو اس نے اوپر سے بڑا آرام سے لگ دیا کہ مطلبہ سینز نتھ ختم پیپلز پارٹی والے تھے اور پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ہی کمپلینٹ آئی تھی اور جس وقت جا کے دیکھا ہے تو زمین ایسی تھی کہ بائی گوڈ اگر اس میں پچھلے پانچ سو سال میں کسی نے ایک سپیڈ بھی مارا ہو لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی بنایا تھا اور بہ گیا ہے تو ہم کیا کریں یہ سردار اور پولیٹیشنز کی آپ نے بات کی ہے یہ جو دیوار بنی ہوئی ہے کیسے اس کے پار جائیں فنڈز ختم کریں وفاق نے تو وہ فنڈز دینے ہیں اور انہوں نے دیکھ کے دینے ہیں کون سے مد دیں مد دیں سینٹر زمواری خود کام کرائے خود کام کرائے ہر کام خود کرائے مطلب وہاں پہ ایک چھوٹا سا سکول بھی بنانا ہے تو فنڈ مد دیں دیکھو یار ادھر انہوں نے گوادر بنانا تھا انہوں نے گوادر ڈیویلمنٹ آثارٹی بنائی گوادر پورٹ آثارٹی آپ مکران کو ڈیویلمنٹ آثارٹی کیوں نہیں بنائی جا سکتی جس کو ڈائریکٹ سینٹر فنڈ دیں فیڈل گورنمنٹ فنڈ دیں یہ پورے پاکستان کے اندر یہ وبا پیل چکی ہے برستان میں کچھ زیادہ ہی ہے میں ہم بلوچستان کے سنیں ای ڈی امین نے یوگینڈا کے لیے ای ڈی امین نے سیونٹیز میں ورلڈ بینک سے اور آئی ایم ایف سے لون لیا اور ساری کی ساری اس سے مرسیڈیز لیموزینز خرید دیں ایک روپے کئی اور نہیں لگایا ایک روپے بھی کئی اور نہیں لگایا پورے کے پورے ورلڈ بینک کے فنڈز بلوچستان بھی ان کے بوچٹیپ میں پالو کر رہا ہے آول تو یہ ہے کہ جی اس گورننس جس میں کرپشن بھی ہے اور اس میں بیٹ گورننس کے بھی ایشیوز ہیں اس سے یہ توقع کرنا کہ وہاں پہ ایک کوئی ایسا کام کرتے ہیں دیکھیں جس بندے کے وہ خواہش یا سوچ ہی پیسوں کے لیے وہ کچھ اور نہیں کر سکتا جیسے کہ آپ پولیس ہے پولیس کی ساری کوشش یہ توجہ پیسوں کے اوپر ہے اسی وجہ سے وہ جو ان کے فرائز ہیں وہ نہیں دیکھ کر پا رہی ہیں پھر بھی اگر کچھ کرنا ہے تو اس وقت پرائم میلسٹر وہاں پہ ہیں آرمی چیف وہاں پہ ہیں چیف منسٹر بلکستان کے وہاں پہ ہیں آئیں بیٹھیں سر جوڑ کے اور وہ جو انکمپلیٹ ایجنڈا ہے نیشنل ایکشن پلان کا اس کو ڈسکس کریں اور اس کو آگے لے کے چلیں تاکہ آگے جا کر کے پھر ایسے نہ ہو اور ایسے سنسیٹیو ایریاز جیسے ہسپٹیل آئی یا دوسرے ایریاز ہیں وہاں کی سیکیوریٹی بڑھانے کی کوشش کریں اور پولیس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں جب تک آپ پولیس ریفارمز نہیں کریں گے یہ آپ لاکھ باقی کوششیں کر لیں کچھ بھی نہیں ہو پائے گا سور پولیٹیشنز کی ویلی نہیں ہے جل ساب آپ کے پاس جو پوائنٹ ریس کیا ہمائیوں مندوخیل صاحب نے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے تھوڑی سی جاؤں گا ایک مجھے بتا دیجئے یہ نیکٹا پھسا ہوا ہے وہاں پہ وہ نہیں ہو رہا اس کے اندر کون کیا کہتا ہے نیکٹا میں بھی اس سال انہوں نے تھوڑا سے پیسے پھر اس کے لیے کیا اور کچھ میرا خیال ہے اس کو کچھ تھوڑا بہت ایکٹیو ہی گا لیکن یہ کہ یہ جس طرح کے ہمارے حالات تھے یہ ایک چیز نہیں ہے فاٹا کے ریفارمز تھے فنڈنگ آپ نے فریز کرنی تھی ریفارم تو یہاں پہ ہے کہ اگر ریفارمز ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے شکن جیسی یہ قوم نکل جائے گی تو فاٹا کے ریفارمز کے اندر بھی آپ کے کیانے ہو جیسے ویلیان کامنٹس جو ہیں رکاوت بنی ہوئی ہیں آپ کوئی لے لیں ایکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے اگر ٹیکس ریفارمز ہو لیکن وہ آپ نے نہیں کرنی کیونکہ اس نے آپ میں چوری چکاری میں خود بھی ملوث ہیں اسی طرح اگر آپ نے ایجوکیشن ریفارمز کرنی ہے تو ایجوکیشن میں پرائیوٹ سیکٹر بہت غصہ ہوا ہے اس کے بڑے مفادات ہیں اب وہ کریں نہیں سکتے چنانچہ یہ سارا یہ الیکٹرول ریفارمز ہیں آپ کی جوڈیشل ریفارمز ہیں فاٹا ہے ہر ریفارم آپ کی جو ہے وہ کسی گٹر میں پڑی ہوئی ہے صرف جہاں پہ اگر چیز چلتی نظر آ رہی ہے تو وہ میٹرو بسیں ہیں جو سال دو سال چلیں گی اس کے بعد جس دن وہ بسیں خراب ہونی شروع ہوئی پھر آپ دیکھئے کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے کچھ بھی انہیں بنانیل صاحب ہم نے ریکارڈ شکارڈ جلا دیا سارا اچھا مجھے یہ بتائیے یہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بلوچستان کے اندر ایک ریکنسیلیشن پروسس کا کلاوز رکھا گیا تھا سپیشلی کہ بلوچستان کے اندر جو ناراض بلوچ رہنمائے ہیں ان کو ہم نے مناہ وہ بھی نہیں ہو سکا نہیں رہنمائوں کا قصہ جو ہے وہ مختلف ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے جنہ صاحب ہاں جی جنہوں نے مذاکرہ جا کے کیے تھے وہ سلمان دعوت سے جا کے صرف کیے تھے جو ہمارے کلاوز کے والی ہیں خان آف کلاوز ہیں ان کے علاوہ انہوں نے کسی سے مذاکرات نہیں کیے اور جب ان سے پوچھا گیا میں بھی بات کرتا تھا آپ حاصل بزنجو صاحب سے بات کیجئے وہ آن ریکارڈ ہیں وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے جا کے سلمان دعوت سے انہوں نے بات کی تھی اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آکے حکومت کو بتا دیا تھا کہ ان کے یہ ڈیمانڈز ہیں اور ڈیمانڈ جو بھی تھے کچھ بتاتے ہیں حاصل بزنجو لیکن حکومت نے اس کے بعد ان کو کوئی گو ہیڈ نہیں دیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب فیڈل گورنمنٹ نے یہ کرنا ہے ہم تو جا کے صرف مذاکرات ہی کر سکتے تھے دوسری طرف جو چیز ہے جہاں ہر بیار بکتی صاحب کا نواسہ کیا نام ہے اس کا پوتا پوتا برامداغ برامداغ یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں خود کنسنس نہیں ہے بلوچستان میں خود جو ابھی مثلا جو ابھی کے رولرز ہیں وہ کہتے ہیں یہ غدار ہیں یہ تو ناراض نہیں ہے وہ اگر آپ برامداغ بکتی وغیرہ سے بات کریں تو وہ اور بات کرتے ہیں جنرل صاحب وہ اور بات کریں گے ان کے اور کنسرن نہیں ان کے کنسرن کیا ہے انہوں نے پیچھے ویلنگنیس شو کی تھی ہوتا یہ ہو گئی ہے آپ دیکھیں اگر بلوچستان میں پوری طرح آمن ہو جاتا ہے یہ irrelevant ہوں گے جو ایجنسیز ان کو پیسہ کھلا رہی ہیں وہ ہاتھ کھینچ لیں گی یہ آپ سے بات چیت کرنے کے لیے بھاگیں گے کہ جی کسی طرح واپس چلے جائیں جب تک ان کی ایاشی باہر لگی رہے گی میں اب ایک جنرلسٹ جو مل کے آئے وہ کہاں لے گا جی دو سویڈزر لینڈ کی لڑکیاں بٹھائی ہوئی تھی پرامداب نے جب میں جا کے ملا ہوں تو ایاشی جب تک چلتی رہے گی میں بتا رہا ہوں آپ کو میں بتا رہا ہوں میں ایک چیز آپ کو بتا ہوں کہ انکر ہیں وہ بھی یہاں پہ ریکنسلییشن تو نہیں ہوگی پھر اس طرح جلسہ اگر اس طرح کی باتیں ریکنسلییشن ہونے نہیں چاہیے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو یہاں پہ ہے پہلے اس کو درست کر لیں ریکنسلییشن کا مسئلہ ہے بہت بڑا آج ایک آدمی کو آپ منا کے لے آتے ہیں اس کی کیا زمانت ہے کہ کل اس کو پھر تکلیف ہوگی کوئی تو وہ جا کے باہر بھی کسی کا وہ کہتے ہیں پہلے میری جان کی تو زمانت دے دو اس کے کام کی زمانت بعد میں ہوگی جتنی قتل و غارددر انہوں نے کروائی ہے ان کے بھی لوگ ہیں جو ہم سے پوچھ سکتے ہیں جو مندو خیل صاحب اشارہ کر رہے تھے آخری منٹ آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ بیسیکلی یہ جو چیز جنرل صاحب کہہ رہے ہیں آئی اگری کہ بلکل ماتبٹیک کہہ رہے ہیں کہ ساری بات کے باہر بیٹھے ہوئے سب کچھ ہے اتنے واسٹ ایریاز ہیں بلوچستان میں ایک ایک ٹرائب کے پاس اتنے واسٹ ایریاز ہیں کہ وہ ان ایٹسلف چھوٹے سے اسرائیل سے بڑے علاقے ہیں وہ اسرائیل سے بڑے علاقے ہیں بلوچستان مطلب ایک ایک نواب اور سردار کے پاس میں وہ چیز بتا رہا ہوں آپ کو اب ان کو سٹریم لائن میں لانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے سب سے پہلے پولیس وغیرہ کو چھوڑ کے ایک تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ دیکھیں آپ کا پرائم منسٹر ایک پنجاب سے ہی نیشنل اسمبلی کے جتنے ایم این ایز ہیں وہ اس کے لیے ووٹ کر دیں آپ جرمنی کی طرح کریں کہ جب تک سب صوب ہوں کے پانچ پانچ پرسنٹ نہیں ہوں گے ہم آئے ہوں مندو خیل صاحب جنرل صاحب کی بات تھوڑا سڑا جو برامداخ بکٹی کے حوالے سے بات کیے میں تھوڑا سا اس سے اپ ڈیٹڈ ہوں وہاں پہ ایک فیڈل منسٹر ہے اس وقت آپ نے بھی دیکھا ان کو خواتین کے سامنے نہیں نہیں میں نہیں دیکھا میں آپ کو دوسری بات بتا رہا ہوں وہ یہ کہ برامداخ بکٹی تیار ہے اس کے لیے اس نے کئی دفعہ کیا اس وقت ایک فیڈل منسٹر ہے جو میرے دوست ہیں ان کے ساتھ اور وہ لوگ گئے تھے ان کے ساتھ انہوں نے خود بات چیت کی تھی اور انہوں نے ان کو کہا کہ جی میں تو اس وقت بھی یعنی ایسے حالات ہو گئے تھے مجھے یہاں سے جانا پڑا وہ تو ان کو تو بڑا فائدہ ہے اگر وہ واپس آ جائیں گے وہ گیرنٹی مانگتے ہیں ہماری بات ہوئی ہے ان سے دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھی کنال بنا ہے نا وہ جا کر کہ ان کی زمینوں کو اب بات کرے گا تو ان کو تو بڑا فائدہ ہے وہ تو آنا چاہتے ہیں ورنہ وہ irrelevant ہو جائیں گے ٹھیک ہے پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے سینیٹر حمائیو مندوخیل صاحب خانگول مندوخیل صاحب لفٹینن جنرل نیٹائیڈ امجر شویب صاحب بہت بہت شکریہ ناظرین تمام اگر ہم باتوں کا نچوڑ نکال کر آپ کے سامنے رکھیں تو کرپشن ایک لفظ ہے جس کو ہٹانا پڑے گا معاملات تب ٹھیک ہوں گے آج کا معاملہ جو انسیڈنٹ ہوا بہت افسوسناک تھا ہم تمام ان فیملیز کے ساتھ جن کے لوگ شہید ہوئے اور زخمی ہوئے ہیں ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے فیصل شکیل کو اجازت تیجھے اللہ حافظ موسیقی